اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ صحیح روایت ہے ماریہ قشری رضی اللہ تعالیٰ نو کہتے ہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا محق و زوجت احادنہ علیہ کہ ہم میں سے کسی آدمی کے اوپر اس کی بیوی کا پیاہت ہے آج کل لوگ بولتے ہیں میری بیوی صحیح نہیں ہے تو کیا شہر صحیح ہے کیا پانچ خوبی جس آدمی کے اندر ہے جس شہر میں ہے وہ بہترین شہر ہے تو اپنے اندر خوبی پیدا کیجئے نمبر ایک جب تم کھاؤ تو بیوی کو کھلاو دیکھ لئے یہ باہر گھومنے جا رہے ہیں ہوتل بازی کر رہے ہیں تو بھائی کم سے کم ٹیفن اوپن بھی لے کے جاؤ بھائی ساتھ میں ہونا چاہیے کی نہیں ہونا چاہیے گولی ہے بلکل ہونا چاہیے نمبر دو جب پہنے تو بیوی کو بھی پہناو یہ تو ہے الحمدللہ ماشاءاللہ ہمارے قد کی خواتین الحمدللہ کم سے کم دس جوڑے تو ہائیں سبحان اللہ الحمدللہ اللہ حسن والا کپڑا پہن کے رہتی ہے لیکن شادی بیان میں جانا ہو تو سولہ سنگار کر کے جاتی ہے ماشاءاللہ اس میں تو شوہر بہت اچھے ہیں لا کے دیتے ہیں الحمدللہ لیکن وہ بیچارے دیکھ ہی نہیں پاتے کہ جو خرید کے لائے تھے وہ کب پہنیئے نمبر تو دو چیز ہو گئے نمبر تین چہرے پہ مت مارنا لیکن لوگ گصے مار جاتے ہیں دنہ دن دیتے رہتے ہیں مارتے رہتے ہیں پلیز نہیں اب مارنے کا کیوں عزت کیجئے عزت پائیے گا نمبر چار ولا تو قبے برا بھلا مت کہو تو ایسی ہے تیرا باپ ایسا تیری خاندان ایسی کہاں سے میں اٹھا کے لے آیا اوہ پھر وہ بھی بولتی ہے اے اپنے کس کے سر لگا دیا یہ چار چیز نمبر پانچ ولا تحجر اللہ فیل بھئی اور گھر کے علاوہ بیوی کو مت چھوڑنا یعنی گصے میں کہاں لوگ بھگا ہے اے نکل جا جا چلے جا جینے گصے گھر کے اندر رکھئے اللہ راستے نکال دیں گے یہ پانچ کلوی جس مرد کے اندر ہے وہ آئیڈیل ہزبنٹ ہے اللہ دنیا کے تمام شوہروں کو آئیڈیل اور نمونہ بنا دے آپ بھی بولی آمین میں بھی بولتا آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ